آدھر سرچ انجن مولتہ سنسار کی ہر چیز کو سمجھ لے گا اور یہ آپ کو ہمیشہ صحیح چیز دے گا اور ہم ابھی اسے بہت دور ہیں یہ کہنا ہے لیری پیز کا آج ہم بات کرنے والے ہیں گوگل کی استحاپنا کرنے والے لیری پیز اور سرجے برین کے بارے میں ہلو این ویلکم آپ کا بہت بہت سواگت ہے موٹیویشنل گیان میں گوگل ایک امریکی ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے جو کی انٹرنیٹ سمبندی پروڈکٹ اور سیوائیں پردان کرتی ہے اور گوگل کے بارے میں زیادہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے گوگل کو آج کی دنیا میں کون نہیں جانتا گوگل کے انترگت انٹرنیٹ سرچ، کلاوڈ کمپیوٹنگ، سافٹویر اور ویگیاپن ٹیکنالوجی شامل ہیں کمپنی کا مکھیالے کیلیفورنیا امریکہ میں ہیں اور اس کمپنی میں تینتیس ہزار سے زیادہ کرمچاری کام کرتے ہیں سنسار بھر کے ڈیٹا میں گوگل کے دس لاکھ سے ادھیک سرور کام کرتے ہیں اور ہر دن ایک ارب سے زیادہ اس میں سرچ ریکویسٹ ڈالی جاتی ہیں اور ان پر کام ہوتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں سنسار کے سب سے لوگ پریے ویب سائٹ یعنی کی گوگل کے بارے میں گوگل نے ایسا کیا کیا کہ آج وہ سنسار کی سب سے لوگ پریے اور ویسٹ ویب سائٹ بن گئی ہے آخر وہ کون سا ویچار تھا جس کی بدولت وہ نمبر ون سرچ انجن بن گیا گوگل کے سنسطح پک سرجے ایبرین اور لیری پیچ کی سفلتہ کے منطر کیا ہیں جن کی بدولت آج ان میں سے پرتیک کے پاس 18.7 ارب سے زیادہ کی سمپتی ہے اور ویسو کے امیروں کی سوچی میں وہ بہت اوپر آتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے بچپن کے بارے میں لیری پیچ کے ماتا پیتا میشیگن سٹیٹ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر تھے اس لئے کمپیوٹر میں ان کی سوہبھاوک روچی تھی وہ چھے سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر سے کھیلنے لگے تھے لیری پیچ نے کہا ہے بہت کم عمر سے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں چیزوں کا عویسکار کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں ٹیکنلوزی اور ویوہسائے میں سچی دلچسپی لینے لگا تھا لگ بگ بارہ سال کی عمر میں ہی میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں ایک کمپنی کھڑی کروں گا جب لیری کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے تب سرجی برین سے ان کی ملاقات ہوئی جس سے لیری کی کمپنی بنانے کا سپنا تو ساکار ہوا ہی ان دونوں کا جیون بھی بدل گیا چلیے ان کے نایاب وچار کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک دن لیری پیز اور سرجی برین انٹرنیٹ سرج کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عام سرچ انجن ہزاروں لاکھ ریزلٹ کھوج لیتا ہے لیکن لوگ اکثر پہلے دس پریناموں پر ہی نجر ڈالتے ہیں بات چیت کرتے کرتے انہوں نے سوچا کیوں نہ ایسا سرچ انجن بنایا جائے جو کسی ویکتی کو پہلے دس ریزلٹ میں ہی ان کی من چاہی جانکاری دے دے یہ ویچار بہت ہی جیادہ مہتوپون تھا کیونکہ اسی کی بدولت آگے چل کر گوگل جیسی ویسو وی اپی کمپنی کی ستھاپنا ہونے والی تھی جیسا سر جی برین نے کہا ہے ہمیں یقین تھا کہ ہم ایک بہتر سرچ انجن بنا سکتے ہیں ہمارے دیماغ میں یہ آسان بیچار آیا تھا کہ سبھی پیجوں کا مہتو سمان نہیں ہوتا کچھ ادھک مہتوپون ہوتے ہیں اور کچھ کم اب بات کرتے ہیں کمپنی کی ستھاپنا کی لیری پیج جن کا جنم 1973 اور سر جی برین جن کا جنم بھی 1973 میں سٹین فورڈ یونیورسٹی میں پی ایش ڈی کرتے سمیں سرچ انجن بنا رہے تھے تب ہوئی تھی چلیے بات کرتے ہیں کمپنی کی ستھاپنا کے بارے میں لیری پیج اور سر جی برین سٹین فورڈ یونیورسٹی میں پی ایش ڈی کرتے سمیں ایک سرچ انجن بنا رہے تھے سرچ انجن کے چکر میں ان کی پڑھائی کا بہت نقصان ہو رہا تھا اس لئے وہ اسے بیچنا چاہتے تھے انہوں نے ایک سائٹ کے سی ای او جارج بیل کے سامنے دس لاکھ ڈالر میں اسے بیچنے کا پرستاؤ رکھا لیکن انہوں نے پرستاؤ کو ٹھکرا دیا اس کے بعد انہوں نے یہ پرستاؤ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے سامنے بھی رکھا لیکن کوئی بھی کمپنی اسے خریدنے کو تیار نہیں ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ سر جی برین اور لیری پیز کو چار ستمبر 1998 کو گوگل کی ستھاپنا کرنے پڑے پہلے وہ اپنی کمپنی کا نام بیکرب رکھنا چاہتے تھے لیکن پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اس سے مساج پارلر کی ویب سائٹ کا بھرم ہو سکتا تھا اس لیے انہوں نے گوگل نام چنا گوگل کا ادھار گوگول شبد ہے جس کا مطلب ہے ایک کی سنکھا کے بعد سو شونے انہوں نے اس کا نام گوگل اس لیے رکھا کیونکہ کمپنی کا لکش تھا ویب پر آسیمی جانکاری کو اپلپت کرانا چلیے اب بات کرتے ہیں ان کے شروعاتی سنگھرز کے بارے میں شروعات میں کئی کمپنی کو بہت سی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پوجی کی کمی بھی ہوتی ہے سنسادن کم ہوتے ہیں اور کرمچاری بھی کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ انبھو بھی بہت کم ہوتا ہے اپنے ویچار پر ویسواس کم ہوتا ہے اور لوگوں پر بھی ویسواس کم ہی ہوتا ہے اسی طرح کی بہت ساری سمسیائیں ہوتی ہیں گوگل کو بھی شروعات میں اسی طرح کی سمسیائیں چھیلنے پڑی تھی پہلے تو پوجی کی سمسیائے کے چلتے گوگل کو سٹینفورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے چلایا گیا اس وقت ان کا ڈومین نیم تھا google.stanford.edu گوگل ڈومین نے 15 ستمبر 1997 کو رجسٹر کر آیا گوگل کمپنی کسی بہت بڑے آفیس سے شروع نہیں ہوئی تھی یہ تو مینلو پار کیلیفورنیا میں ایک میتر کے گیری سے شروع ہوئی تھی شروعات میں دو کمپیوٹر میں ہی کام ہوتا تھا جن کی سنخیاباد میں بڑھتی چلی گئی چلیے بات کرتے ہیں ان کے مہتوپون موڈ کے بارے میں جب سرجے برین اور لیری پیز نے 2.5 کروڑ ویب پیج کا ڈیٹا بیس بنا لیا تو اگست 1998 میں ان کی ملاقات سن مائکرو سسٹم کے سہسن ستھاپک انڈی بیکٹول شیم سے ہوئی ان کے ارادے سن کر انڈی نے ترنت ایک لاکھ ڈالر کا چیک گوگل انک کے نام پر کاٹ دیا جس کا تب تک کوئی استعتو ہی نہیں تھا یہ چیک بھنانے کے لیے 4 ستمبر 1998 کو لیری اور سرجے نے گوگل کمپنی کی ستھاپنا کی اور اس نام سے بینک میں کھاتا کھولا اگر وہ چیک جاری نہیں ہوتا تو شاید سنستھاپک کمپنی ستھاپیت کرنے میں اتنی جلدباجی نہیں دکھاتے اس طرح وہ چیک گوگل کمپنی کے لیے مہتوپون موڈ تھا کیونکہ اسی سے کمپنی شروع ہوئی تھی کمپنی کی پرگتی نے تب گتی پکڑی جب گوگل کا آئی پی او 19 اگز 2004 کو آیا گوگل کا مارکٹ کیپیٹلائیجیشن 23 ارب ڈالر سے ادھیک ہو گیا تھا تو ابھی تک ہم نے جانا گوگل کی ستھاپنا کے بارے میں چلیے اب جانتے ہیں گوگل کی سفلتہ کے منتر کیا ہیں پہلا تو منتر ہے گراہک پر دھیان کیندرد کرنا ہر ویوسائے گراہکوں کی بدولت ہی چلتا ہے اس لئے ہر کمپنی کا دھیان گراہکوں پر کیندرد ہونا چاہیے گوگل نے شروعات سے ہی اپنے گراہکوں یعنی کی سرچ کرنے والے لوگوں کی سوویدھا اور ان کی اچھا کا دھیان رکھا ہے اسی وجہ سے اس کے ہوم پیج پر کوئی چتر نہیں رہتا انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر کم سے کم گرافک رکھے ہوئے ہیں تاکہ ریجلٹ جلدی سے سکرین پر آ جائے اور لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے اسی وجہ سے گوگل پر دیے جانے والے ویجیابنوں میں بھی چتر نہیں ہوتے گراہکوں کی سوویدھا پر کیندرد ہونے کے کارن سن 2000 تک گوگل سنسار کا سب سے لوگ پریے سرچ انجن بن گیا تھا گوگل نے کبھی اپنا ویجیابن ٹی وی پر نہیں دیا اس نے کبھی ویجیابن یا مارکٹنگ فرم کا استعمال بھی نہیں کیا کیونکہ گوگل کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اس نے جنتہ کو خوش کر دیا تھا ان کی دوسری سفلتہ کا منطر ہے ویستار کرنا کاروبار ایک چیز سے شروع کرو لیکن بعد میں اسے دھیرے دھیرے فیلاتے رہو پروڈکٹ کی درشتی سے بھی اور شیطری درشتی سے بھی ہر سفل کمپنی یہی کرتی ہے اور یہی گوگل نے بھی کیا گوگل کا کاروبار امریکہ سے شروع ہوا تھا لیکن آج 40 سے زیادہ دیسوں میں گوگل کے 70 سے زیادہ آفیس ہیں اسی طرح گوگل نے سرچ انجن سے اپنی یاترہ شروع کی لیکن اس نے اپنے پروڈکٹ کا ویستار بھی کیا شروعات میں تو کیول شبدوں کو سرچ کرنے کی سوویدھا تھی بعد میں ایمیج بھی سرچ ہونے لگی پھر ویڈیو بھی سرچ ہوئیں اس کے بعد جی میل آیا پھر ویڈیو چیٹنگ کا دور شروع ہوا یوٹیوب اور کٹ اور بلاغر سے جڑنے کے بعد اب گوگل پوری طرح سے برینڈ بن چکا ہے بدھی متہ پون برانڈ ایکسٹینسن کر کے گوگل آج سرچ سرچ اور سنچار کے شیطر میں ون سٹاپ سولیوشن بن چکا ہے گوگل کا ادیش یہ لوگوں کی سنتوشتی ہے لیری پیز نے کہا ہے اگر ہمیں پیسے سے پریڑنا ملتی ہوتی تو ہم کافی سمیں پہلے ہی کمپنی کو بیچ کر سموندر تر پر لوٹ چکے ہوتے گوگل کی تیسری سفلتہ کا منتر ہے ایک چیز پر دھیان کیندرت کرنا یعنی کی ایک آگر ہونا ایک ہی چیز پر دھیان کیندرت کرنا سفلتہ کا مول منتر ہے اسے کمپنی کا فوکس ہمیشہ صحیح جگہ پر کیندرت رہتا ہے اور برینڈ بھی مجبوط ہوتا ہے گوگل سرچ انجن ایک برینڈ ہے حالانکہ گوگل نے اور بھی کئی کام کیے ہیں لیکن اس کا مول دھیان سرچ انجن پر ہی کیندرت رہتا ہے لیری پیز نے کہا ہے ہمارا لقصے سنسار کی جانکاری کو ویوستیت کرنا اور سب کے لیے سولب اور اپیوگی بنانا ہے یہ ہمارا مشن ہے اس کا لقصے ایک ہی ہے بہترین سرچ ریزلٹ سٹیکتہ اور گتی گوگل نے اپنے سرچ انجن کا ایک آگرطہ رکھ کر اسے اتنا اتکرشت بنا دیا کہ دوسرے سرچ انجن اس کے سرچ ریزلٹ خریدنے لگے آج گوگل 110 سے ادھیک بھاساؤں میں ویب سرچ کی سویدھا پردان کرتی ہے گوگل ویب سرچ کو لے کر بہت ہی سمرپت ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ویب پر جواب کھوچنا آپ کی نہیں ہماری سمسیا ہے گوگل کی چوتھی سفلتہ کا منتر ہے تیجی سے کام کرنا اگر آپ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تیجی سے کام کرنے کی عادت ڈالنے ہوگی آج کل سنسار میں تیجی سے کام کرنا بہت ہی مہتوپون ہے گوگل بھی تیج گتی سے کام کر کے ہی آج اس مقام پر پہنچی ہے فٹا فٹ ریجل سامنے رکھنے کا پریاز تیجی سے سرچ کرنا گوگل نے کہا ہے ہم شاید سنسار کے اکلوتے ویب سائٹ ہوں گے جن کا لقش یہ ہے کہ لوگ جلدی سے جلدی ہماری ہوم پیج کو چھوڑ دیں اب تو ایک سیکنڈ سے بھی کم سمیے میں سرچ ریجلٹ آ جاتے ہیں اسی تیجی کی بدولت آج گوگل اتنا زیادہ سفل ہوا ہے یہ سنسار کا سب سے پہلا سرچ انجن تو نہیں ہے البتہ اسے اچھا اور تیج سرچ انجن ضرور کہا جا سکتا ہے گوگل کی پانچویں سفلتہ کا منطر ہے نیا ویچار کرنا جیسا سرجائی برین نے کہا ہے جاہر ہے ہر وقتی سفل ہونا چاہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں مجھے بہت نوچاری ویسوسنیے اور نیتک وقتی کے روپ میں یاد کیا جائے جس نے سنسار میں بہت بڑا پریورتن کیا اپنے سنسٹھاپکوں کے نئے ویچار کی مانسکتہ کے چلتے گوگل نے بہت سے نئے کام کیے ہیں دسمبر 2000 میں گوگل ٹول بار ریلیز ہوئی 2001 میں ایمیسر شروع ہوا اس کے بعد 2004 میں جی میل آیا گوگل پہلا ایمیل پروائیڈر بنا جس نے ایک جی بی شمتہ کا میل باکس دیا 2004 میں ہی شوشل نیٹ ورکنگ سائٹ اورکٹ شروع ہو گئی جون 2005 میں گوگل ارث آیا اکٹوبر 2004 میں گوگل نے یوٹیوب کا ادھی گرہنڈ کر لیا 2008 میں گوگل ٹرانسلیٹ شروع ہو گیا جو کی ساٹھ سے زیادہ بھاشاؤں کا انواد کر سکتا ہے ستمبر 2008 میں اس نے اوپن سورس براؤزر گوگل کروم آیا 2011 میں گوگل نے گوگل وائس سرچ بھی شروع کر دیا موبائل کرانتی ہونے کے بعد گوگل نے اس اور دھیان دیا اور 2007 میں گوگل نے موبائل کے لیے انڈرائیڈ نامک اپنا اوپن پلیٹ فارم بنایا جنوری 2010 میں گوگل نے نیکسس ون نامک اینڈرائیڈ فون بھی بازار میں اتارے گوگل ہمیسا اپنے نئے وچاروں میں وشواس کرتا ہے جیسا سرجی برین نے کہا ہے ہم گوگل کو آپ کے مستسک کا تیسرا حصہ بنانا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا سرجی برین اور لیری پیج کے سفلتا کے منطروں کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریے شیئر کریے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ایسی ہی نئی نئی جانکاریوں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے تو میں ملوں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you very much